ماہ رمضان میں میری دوستی ایک بیوہ عورت سے ہو گئی وہ کہتی میں بھوکے پیٹ روزہ رکھتی ہوں اور افتاری کے وقت ساس مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتی وہ مجھ پر ظلم کرتی ہے میں اسے پیسے بھیج دیتا ایک روز اس نے بتایا میں گھر پر اکیلی ہوں تم افتاری کا سامان لے کر آ جاؤ ورنہ آج میں مر جاؤں گی میں افتاری کا سامان لے کر اس کے گھر چلا گیا وہ گھر پر اکیلی تھی ہم دونوں نے روزہ افتار کیا نکل گئی جب اس نے میں فیصلہ بات کے ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور میرا گھر گاؤں میں تھا اس لیے میں کالج کے ہوسٹل میں رہتا تھا کیونکہ روز گھر آنا جانا میرے لیے بہت مشکل تھا ہوسٹل میں میرا اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا اور پھر میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب میں نے اپنے ہوسٹل کے دوستوں کو لڑکیوں کے ساتھ یاری لگاتے دیکھا ہم کالج سے نکلتے تو میرے سارے دوست گلز کالج کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے اور پھر وہاں سے نکلتی لڑکیوں کو دیکھتے کئی دوستوں نے تو ان میں سے کئی لڑکیاں بھی سیٹ کر لی تھی لیکن میرا رجحان اس طرف بالکل بھی نہیں تھا میں چاہتا تھا کہ لڑکیوں سے دور رہوں اور اچھی طرح تعلیم حاصل کروں لیکن وہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا کچھ عرصے تک تو میں اپنے دوستوں کی رنگ رلیوں اور باتوں سے مو مورٹا رہا لیکن روز روز ایک ہی بات سن کر میرا دل بھی اسی طرف مائل ہونے لگا تھا اس وقت میرا دل بھی چاہتا کہ میں بھی اسی طرح اپنے خواہشات کو پورا کرلوں اور پھر ایک دن میرا دوست کہنے لگا کہ یار اگر تو اتنا زیادہ سوچے گا تو ساری زندگی سوچتا ہی رہ جائے گا ابھی تیری شادی میں بہت سال ہیں تجھے پہلے بہنوں کا مستقبل سوارنا ہے پھر تیرا نمبر آئے گا جب تک تو تو بڑھا ہو جائے گا بہتر یہی ہے کہ ہماری طرح کسی لڑکی سے دوستی لگا لے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی انجوائے کر اپنے دوست کی بات سن کر تو میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ میں بھی دل بہلانے کے لیے کوئی سہارا تلاش کر لوں لیکن میرے والدین نے میری تربیت ایسی نہیں کی تھی میری اپنی بھی تین بہنیں ہیں میں کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزاری نہیں کر سکتا تھا مجھے کسی بھی لڑکی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتے ہوئے خوف آتا تھا مگر پھر میری زندگی میں ایک ایسی عورت آئی جس کی وجہ سے یہ سارا ڈر ختم ہو گیا اور میں بھی اسی راستے کا مسافر بن گیا جس راستے پر میرے دوست چل رہے تھے ایک روز میں کالج سے نکل کر ہوسٹل کی طرف آ ہی رہا تھا کہ میرا فون بجنے لگا میں نے فون پر نظر ڈالی تو ایک انجان نمبر تھا دوسری طرف سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کون عورت ہے اور کیا پریشانی ہے میں سیدھا سادھا سا لڑکا تھا میرے لئے کسی عورت کا رونا بہت زیادہ معنی رکھتا تھا میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رونگ نمبر ہے بس اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے آپ کیوں رو رہی ہیں اس عورت کے رونے میں ایسی تڑپ تھی کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور بہت دیر بعد جب وہ رو کر خاموش ہو گئی تو کہنے لگی کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے اور جب اس کا دل بہت بھر جاتا ہے تو وہ کسی بھی غیر مرد کو فون کر کے آنسو بہا دیتی ہے اسے تسلیح ہو جاتی ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اس کی عجیب و غریب سی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ غیروں کے آگے رونے لگتی ہیں وہ کہنے لگی میں ایک بیوہ عورت ہوں میں نے جوانی میں بیوہ ہونے کا دکھ اٹھایا ہے سسرال والوں نے بہت زیادہ ظلم کیے تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہوں اب کبھی کبھی میں اس تنہائی سے اس قدر گھبراتی ہوں کہ اسی طرح آنسو بہا لیتی ہوں مجھے معاف کر دے میں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا یہ کہہ کر اس نے فون کار دیا تھا اور میں کتنی ہی دیر سوچتا رہ گیا تھا کہ کیا واقعی وہ عورت سچ کہہ رہی تھی یا میرا کوئی دوست مجھے بے وقوب بنا رہا تھا کیا کوئی عورت کسی انجان کو فون کر کے اس طرح آنسو بھی بہا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ذہنی مریضہ ہو میں نے دو تین بار اس نمبر کو دیکھا لیکن وہ بلکل انجان نمبر تھا میں ہوسٹل آیا تو میرے سارے دوست ہمیشہ کی طرح لڑکیوں کی باتیں کر رہے تھے لیکن میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا لیکن رہ رہ کر مجھے اس عورت کا خیال ستا رہا تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کن حالات سے گزر رہی تھی پھر دو دن بعد اسی عورت کا فون آیا اور اس بار وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں بالکل تنہا ہوں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں مجھے بار بار خودکشی کرنے کا خیال آتا ہے میں کیا کروں تنہا رہنے سے تو مر جانا آسان لگتا ہے اس کی یہ بات سنتے ہی میں گھبرا گیا تھا اور کہا کہ خودکشی حرام ہے اس بارے میں سوچی گا بھی نہیں اگر آپ کو تنہای سے گھبراڈھوتی ہے آپ مجھ سے بات کر لیں اور پھر وہ مجھ سے بات کرنا شروع ہو گئی اس نے مجھے بتایا کہ وہ تیس سال کی ایک جوان عورت ہے اور اس کا شہر ایک حادثے میں مر گیا تو وہ بیوہ ہو گئی اور اس کا گھر دوسرے شہر میں ہے اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور بھائی اسے رکھنا نہیں چاہتے اس لئے وہ مجبور ہو کر یہی رہ رہی ہے وہ اپنی زندگی سے پوری طرح مایوس تھی کافی دیر تک وہ مجھے اپنے دل کا احوال سناتی رہی اور پھر خودی فون بند کر دیا میں نے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ اس سے بات کی تھی اور اس ڈیڑھ گھنٹے میں مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت ہی اچھی عورت ہے جو حالات کی ستائی ہوئی ہے اور پھر اس نے مجھے اپنی تصویر پھیج دی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ اس قدر حسین تھی کہ میں پلکے چھپکنا بھول گیا تھا ہر خوبصورت چہرے کی قسمت بھی خوبصورت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا مجھے تو ماریا کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا جو واقعی چاند کا ٹکڑا تھی لیکن اس کی زندگی میں گرن لگ چکا تھا ماریا جیسی لڑکی کو تو کوئی بھی لڑکا مل سکتا تھا پھر کیوں وہ تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی کیوں اس قدر پریشان تھی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی میرے اور ماریا کے درمیان باتوں کا سلسلہ چل پڑا تھا مجھے اس عورت سے بات کرنا بھی غلط نہیں لگا تھا کیونکہ اگر میں اس سے بات نہ کرتا تو شاید وہ اپنی جان لے لیتی بس اسی لیے میں اس کا فون آنے پر اس کی بات سن لیا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ مجھ سے سوال جواب کرنے لگی اور میں اس کے سوالوں کا جواب بھی دینے لگا وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتی تو میں اسے اپنے حالات سے آگاہ کر دیتا میرے ساتھ والے لڑکوں کو بھی میری اس بات چیز کا علم ہو گیا ہر کوئی مجھے چھڑنے لگا تھا لیکن میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے جو بیوہ ہے میرا ایک دوست کہنے لگا کہ ایسی ہی عورتیں تو جال میں آسانی سے فستی ہیں اگر تو تھوڑا سا دانہ ڈالے گا تو وہ خود پر خود تیرے آگے پیش ہو جائے گی اپنے دوست کی بات زن کر میں شرمندہ ہو گیا اور اس سے کہا میں تو بس اس کا دل لگا دیتا ہوں تاکہ وہ کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھائے میرے دوست کہنے لگے کہ جب وہ دل لگی کو تیار ہے تو پھر تجھے کیا اعتراض ہے ایک عورت ہو کر اگر وہ ایک غیر لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ جذبات سے مجبور ہے اچھا ہوگا کہ تو موقع سے فائدہ اٹھا لے بہت آسانی سے وہ تیری ہو سکتی ہے اور ایسی عورتیں تو شادی کا وعدہ بھی نہیں لیتی ورنہ ہماری والی لڑکیاں تو ہر روز یہی سوال کرتی ہیں کہ تم مجھ سے شادی تو کرو گے یا نہیں یہ کہہ کر میرے دوست نے کہہ کر لگایا اور میں نے خاموشی سے مو پھیر لیا تھا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا اور میری اس عورت سے بات چیت پڑتی ہی چلی گئی وہ ساری ساری رات مجھ سے باتیں کرتی اور میں اس کی باتیں سنتا رہتا اس کی بات تو میں ایک جادو سا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اگر میری اس سے بات نہیں ہوگی تو میرا دن نہیں گزرے گا میں اس کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف ہو چکا تھا اس کی پسند ناپسند جان چکا تھا اور کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی تھا میرے کہنے سے پہلے ہی وہ میری بات سمجھ جاتی تھی اور پھر ہم دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ بے تکلفی بڑھنے لگی تھی ایک نہ محرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا صرف اور صرف شیطان ہوتا ہے اور ہمارے درمیان بھی شیطان نے جگہ بنا لی تھی کبھی کبھی ماریا مجھ سے ایسی بات کہہ دیتی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا وہ کھل کر اپنے جذبات بیان کرنے لگی تھی بتانے لگی کہ شور کی وفات کے بعد وہ کس قدر تنہا ہو چکی ہے لیکن میں اسے تسلی دیتا اور اپنی باتوں سے ہی اس کے جذبات کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ایک دن میں نے ماریا سے ملاقات کی بات کی تو وہ فوراں راضی ہو گئی کہنے لگی کہ تم میرے گھر چلے آؤ اس کے گھر کا سن کر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے گھر آنا مناسب نہیں سمجھتا ہم کہیں باہر ملاقات کرتے ہیں میں نے پارک میں ملنے کا کہا تو وہ بہت مشکل سے راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے لیکن اگلی ملاقات میں تم میرے گھر آنا اس طرح راستوں میں ملاقات کرنا کچھ مناسب نہیں ہے اگر میرے سسرال والوں نے دیکھ لیا تو میری زندگی مشکل میں آ جائے گی میں اس کی بات سن کر راضی ہو گیا اور یوں ہماری پہلی ملاقات ایک پارک میں ہوئی وہ اصل میں تصویر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا وہ تو تیس سال کی بھی نہیں لگتی تھی اس کے ہاتھ اور پاؤں اتنے گورے تھے کہ سورج کی روشنی پڑھنے پر پوری طرح چمک رہے تھے وہ میرے سامنے بیٹھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے وہ خود پر گزری قیامت کے بارے میں سنانے لگی اور میں نے اس کے آنسو دے کر بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سمجھانے لگا کچھ دیر بعد اس نے میرے کندے پر اپنا سر رکھ دیا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا پہلی بار مجھے کسی لڑکی کی قربت حاصل ہوئی تھی اور اس بات نے مجھے پگھلا کر رکھ دیا تھا بہت دیر تک میں اپنے جذبات پر کابو رکھ کر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو الودا کر دیا جو ہی میں ہوسٹل واپس پہنچا تو میرے دوست عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے ان سب کو پتا چل گیا تھا کہ میں ماریا سے ملاقات کر کے لوٹا ہوں وہ سب مجھے چھیڑنے لگے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس ملاقات کا احوال سنانا پڑا میرے دوست کہنے لگے کہ وہ خود تمہاری جھولی میں گرنے کو تیار ہے پھر تمہیں کیا پریشانی ہے اگلی بار اس کے گھر ملنے جانا اور موقع کا فائدہ اٹھا لینا میرے دوست مجھے نئینے طریقے سمجھا رہے تھے اور میں اس بار ان کی بات سکون سے سن رہا تھا کیونکہ میں خود بھی اب بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا اب مجھے بھی ماریا کی دوستی نے اس راستے پر ڈال دیا تھا کہ جہاں سے واپس پلٹنا مشکل تھا اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماریا کوئی جوان لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک بیوہ عورت تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا میں آسانی سے اس سے دل پہلا سکتا تھا اس کے میں نے سوچا کہ اب میں ماریا سے ضرور ملاقات کروں گا اور پھر میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی ماہِ رمضان کے دن چل رہے تھے ماریا نے بتایا کہ وہ بھوکے پیٹ روزہ رکھتی ہے اور افتاری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں ہوتا پہلے تو میں اسے کچھ پیسے بھیج دیتا تھا ایک دن دوپہر دو بجے اس کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم شام کو افتاری کا سمان لے کر میرے گھر آ جانا ہم دونوں مل کر روزہ افتار کریں گے یہ سن کر میں خوش ہو گیا اور شام کو تیار ہو کر افتاری کا سمان لیا اور ماریا کے گھر چلا گیا اس نے جس علاقے کا بتایا تھا وہ بہت چھوٹا اور پسے ماندہ علاقہ تھا اور میں کبھی شہر کے اس علاقے میں نہیں آیا تھا اس کا پتہ دھونتے دھونتے میں اس کے گھر پر پہنچ گیا تھا میں نے اس کے لئے پھولوں کا گلزستہ بھی خریدا تھا پہلی بار ہم دونوں بلکل تنہائی میں ملنے والے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزاروں گا جب سے میری اور ماریا کی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا تھا میری پڑھائی پوری طرح ڈسٹرب ہو چکی تھی ساری ساری رات میں اس سے باتیں کرتا رہتا اور صبح کالیج میں مجھے نیند آتی رہتی تھی نہ میں ٹھیک طرح سے لیکچر لے پاتا تھا اور نہ ہی انتہانات کی تیاری کر پا رہا تھا لیکن پھر پھی مجھے اس بات پر افسوس نہیں تھا میرے دل اور دماغ پر مس ماریا سوار تھی ابھی بھی میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کے دروازے پر کھڑا تھا میرے دروازے بجانے پر اس نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا افتاری کا وقت ہونے والا تھا اس نے مجھے شام کو ہی اپنے گھر بلالیا تھا میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر مجھے لے کر اندر چلی گئی یہ چوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا ایک طرف بورچی خانہ اور واش روم بنا ہوا تھا گھر بہت سادہ اور ساف سترہ تھا سامان بھی زیادہ نہیں تھا ماریا بہت مشکل سے ہی گزر بسر کر رہی تھی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے حاصل سامان لے کر بورچی خانے میں چلی گئی اور پھر کھانے کی چیزیں برطن میں ڈال کر لے آئی اور کہنے لگی پہلے روزہ افتار کر لیتے ہیں اور پھر ہم ایک ساتھ وقت گزاریں گے یہ سن کر میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا اور کچھ دیر بعد ہم نے روزہ افتار کر لیا تھا اس کے بعد ہم ایک گھنٹہ باتیں کرتے رہے پھر وہ میرے لئے جوس بنا کر لے آئی میں نے وہ جوس پیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیٹھ تک لے گئی اور اپنے برابر میں بٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے میرے کاندھے پر سر رکھ دیا اچانک اسی وقت میرا سر پوری طرح چکرانے لگا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب ہوش آیا تو میری چیخیں نکل گئیں میں رسیوں سے بندہ ہوا تھا میرے سر سے خون بے رہا تھا اور میرے سامنے دو پولیس والے کھڑے تھے درد کی وجہ سے میری چیخیں نکل رہی تھی لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی مجھے پولیس والوں کو دیکھ کر ہوئی تھی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر پولیس والا کہنے لگا دیکھنے میں تو تو اچھے گھر کا لگتا ہے پھر ایسی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہے میں نے ناسمجھی سے پولیس والے کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا زیادہ معصوم بننے کا ڈراما مت کر ایک پرائی عورت کے گھر میں گھس کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی اور وہ بھی ماہی رمضان کے مہینے میں تو اپنے گاؤں میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے یا شہر کی عورتوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کی بات کا کوئی جواب دیتا ایک پولیس انسپیکٹر غصے کی حالت میں اندر داخل ہوا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر جو بات اس نے کہی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہ غصے میں کہہ رہا تھا کہ تیری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ایک پولیس والے کے گھر میں گھسنے کی کیا سزا ہوتی ہے یہ تجھے میں بتاؤں گا اور پھر اس نے بری طرح سے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا بڑی مشکل سے میں نے چیخ کر اس سے کہا کہ میں کسی پولیس والے کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی پولیس والے کے گھر میں گھسا ہوں میں تو اپنی دوست ماریہ سے ملنے کے لیے ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا اس نے خود مجھے بلایا تھا میری بات سن کر اس نے میرے مو پر ایک زودار تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ وہ گھر کسی ماریہ کا نہیں بلکہ میرا ہے اور اس گھر میں میری بیوی شہناز رہتی ہے میں نے فورا انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں کسی شہناز کو نہیں جانتا میں تو ماریہ سے ملنے کے لیے ہی گیا تھا اور وہ ایک بیوہ عورت ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ پولیس والا میرے خلاف ایف ای آر بھی درچ کر چکا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی کچھ ہی دیر بعد میرے اببہ میرے سامنے بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے اببہ کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا میں شرمندگی سے نظر چرا گیا تھا اببہ نے کہا مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے کیوں پولیس والوں نے تمہیں پکڑا ہے تم نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس پولیس والے نے اببہ کو یہی بتایا تھا کہ میں نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اببہ کو سارا سچ بتانا پڑا لیکن پولیس والا میری بات نہ مانا اور جب اس نے اپنی بیوی کو بلایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ ماریا ہی تو تھی میں نے اسے کہا کہ ماریا بتاؤ اس پولیس والے کو کہ تم ایک بیوہ عورت ہو تم نے ہی مجھے اپنے گھر افتاری پر بلایا تھا ہماری کئی مہینوں سے دوستی ہے میری بات سن کر ماریا نے ان کار میں سر ہلا دیا کہنے لگی کہ میں تمہیں نہیں جانتی میرا نام شہناز ہے اور یہ پولیس انسپیکٹر میرا شہر ہے اس کے ہوتے ہوئے میں کیوں کسی غیر لڑکے کو اپنے گھر بلاؤں گی میری عمر دیکھو اور اپنی عمر دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تم اکیلی عورت کا فائدہ اٹھا کر میرے گھر میں کود آئے اور میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا وہ تو میں نے ہوش سے کام لیا اور ڈنڈے سے تمہارا سر پھار دیا ورنہ تو تم نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتے یہ کہہ کر ماریا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا میرے اببہ کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی ماریا کو پولیس والا کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ اس نے ایک عورت کی عزت پر بات کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا یہ سن کر اببہ کے ہوش اڑ گئے اببہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے میں نے اپنے عمر بھر کی پونجی لگا کر اسے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے میرے پاس اپنے اکلوتے بیٹے کے سوا کوئی سہارا بھی نہیں ہے خدا کے لیے اسے معاف کر دے یوں سمجھ لیں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اببہ نے پولیس والے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے لیکن وہ کہنے لگا کہ شہناز نے خود ایف ای آر درچ کروائی ہے اس لئے اگر شہناز چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے میرے اببہ جن کے چیرے پر سفید داڑی تھی وہ شہناز کے قدموں میں بیٹھ گئے اور اس سے معافی تلافی کرنے لگے یہ دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا میری وجہ سے میرے اببہ کو ایک عورت کے آگے جھکنا پڑا تھا ماریا کہنے لگی کہ اس کی عزت پر آنچائی ہے محلے والوں کو بھی اس بارے میں پتا چل گیا ہے ابھی ان لوگوں کو یہ محلہ بھی چھوڑنا ہوگا اس لئے وہ اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کر سکتی لیکن جب اببہ نے اس سے بہت منت کی تو اس نے اس سارے کیس کو ختم کروانے کے لئے پورے بیس لاکھ روپے اببہ سے ہر جانے کے طور پر مانگ لئے اور اببہ نے فوراں حامی بھر لی کیونکہ وہ مجھے جیل کی سلاحوں کے پیچھے نہیں دے سکتے تھے اببہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے انہوں نے شیناز سے وعدہ کر لیا کہ وہ دو دن میں ہی اسے بیس لاکھ روپے دے دیں گے اور وہ اس کیس کو ختم کروا دے گی شیناز نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسے دے دیں پھر کیس ختم ہو جائے گا لیکن دو دن یہ حوالات میں ہی رہے گا اور پھر مجھے واپس لوک اپ میں بند کر دیا گیا پورے دو دن بعد اببہ نہ جانے کہاں سے بیس لاکھ روپے جمع کر کے لائے اور مجھے آزاد کروا دیا میں نے رو رو کر اببہ کو یقین دلانا چاہا کہ میں نے سچ کہا تھا لیکن اببہ پوری طرح خاموش تھے پھر وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے سچ بھی کہا ہے تو تم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تم نے گناہ ہی کیا ہے جب ہی تم اتنی بڑے مشکل میں فسے ہو اگر تم پڑھائی نہیں کرنا چاہتے تو واپس چلو مجھ پر تمہاری بہنوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں اب میں مزید تمہارے پیچھے پیسے برباد نہیں کرنا چاہتا میں نے اببہ سے کہا کہ اب میں پڑھائی کروں گا اور کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کروں گا مجھ پر اعتبار کر کے اببہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اببہ نے امہ کے سارے زیور اور آدھی زمین بیچ کر مجھے آزاد کروایا ہے کچھ عرصہ گزرا تھا اور پھر میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ ماریا ایک بہت ہی دھوکے باس عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی شامل ہے وہ اسی طرح معصوم لڑکوں کو فساتے ہیں تنہائی میں ملنے کے لئے بلاتے ہیں اور پھر ان پر کیس بنا کر انہیں لوٹ لیتے ہیں عزتدار لوگ عزت بچانے کے لئے انہیں مو مانگی قیمت دے دیتے ہیں میں اپنے دوستوں کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا میں اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر غلط راجتے پر چل پڑا تھا میں نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اببہ کی عزت بھی خاک میں ملا دی تھی